ہائیلی ڈیمانڈڈ جوب ان رومانیا رومانیا میں وہ کون کون سے کام ہے جن کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے ساسرکال دوستو میرا نام ہے ہرجندر سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اگر بات کریں رومانیا کی تو پچھلے کچھ سالوں سے مطلب زیادہ نہیں دو تین چار سالوں سے رومانیا دھڑا 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 لگا ہوا ہے ورک ویزا ورک پرمیٹ نکالنے میں رومانیا کی کمپنیز انٹرنیشنل بندوں کو ہائر کر رہی ہیں اپنے دیش میں اور رومانیا کافی تیجی سے گروہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے موسلی کمپنیز ہائر کر رہی ہیں بندے ایشن کنٹریز سے جس میں آ جاتا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نپال، شری لانکا یہاں سے زیادہ سے زیادہ بندوں کو ہائر کیا جا رہے ہیں بٹھ بہت ساری فائل ان کنٹریز سے انڈرپورسس میں ہیں اور رومانیا کی جو امبیسی ہیں ان کنٹریز میں وہ کافی زیادہ ڈلے میں چل رہی ہے مطلب کہ بہت کریس چل رہا ہے اس ٹائم پر یہ بہت ٹرینڈ چل رہا ہے رومانیا کے ورک ویزہ کا بٹ اتنا ٹرینڈ ہونے کے باپ زود بھی بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رومانیا کے اندر کون کون سی ایسی جوبز ہیں جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور کون سی جوبز ہیں جن کی ڈیمانڈ کم ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی ٹوپک پر انفرمیشن دینے جا رہا ہوں کہ کون کون سی جوبز ہیں رومانیا کے اندر جن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اگر آپ اس جوب کے رگارڈنگ سکل رکھتے ہو تو آپ اپلائی کر کر رومانیا میں آ سکتے ہو اور اچھے سے اچھی انکم بھی کما سکتے ہو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو تو اس کیٹاگری میں سب سے پہلے جوب آتی ہے شٹرنگ کارپیٹرز کی دوستو جو رومانیا ہے نا اس میں کنسٹرکشن کا کام بہت جوروں سے چل رہا ہے مطلب زیادہ تار کنسٹرکشن جو ہاؤس ریلیٹڈ بیلڈنگ ہے نا جس میں فلیٹس بنتے ہیں گھر بنتے ہیں لوگوں کے ویسی بیلڈنگز کا کام بہت زیادہ ہے مطلب کمرشل بیلڈنگ کا بھی ہے بٹ ہاؤس ریلیٹڈ جو فلیٹ بیلڈنگ ہے ان کا کام بہت زیادہ ہے اور ان کا جو سٹرکچر سسٹم ہے جو بیلڈنگ بنانے کا سسٹم ہے وہ ہے کولم اور سلیب کے اوپر مطلب سارا کا سارا سٹرکچر جو پہلے کھڑا کرتے ہیں اس کے بعد باقی کی دیوارے وغیرہ چنائی وغیرہ کرتے ہیں پہلے کولم اور سلیب پر ہی جے سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں تو اس وجہ سے سب سے زیادہ ان کو جرور پرتی ہے شٹرنگ کارپینٹرز کی کانسٹرکشن لائن میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ کام یہ شٹرنگ کارپینٹر کا ہی مانتے ہیں تو اس کٹیگری میں بہت 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 ورکرز کی خاص کر انٹرنیشنل ورکرز کی جو شرٹرنگ کارپینٹر کا کام جانتے ہو سو آپ بھی اگر شرٹرنگ کارپینٹر کا کام جانتے ہو سکل رکھتے ہو تو آپ اس کٹیگری میں اپلائی کر کر اچھا پیسہ کما سکتے ہو کیونکہ جوب کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا ٹائم جو ہے نا وہ بہت ملتا ہے اس میں دوستو نمبر دو پر آتی ہے سٹیل فکسر جوب یہ بھی کنسٹرکشن ریلیٹڈ ہی جوب ہے بٹ اس میں آپ کو دو الگ الگ طرح کے ایریہ مل جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو سٹیل آتا ہے وہ دو طرح سے آتا ہے پہلے وہ فیکٹری میں منفیکچرڈ ہوتا ہے مطلب کوئی بھی سائٹ کا انجینئر جہاں آرکیٹیکٹ ہے وہ فیکٹری کو بتاتا ہے کہ ہمیں اس ریزائن کے رنگ سبغیرہ اور اس طرح سے بینڈ سریا اور اس طرح سے جوئنٹ سلاب چاہیے اور وہ بن کر وہاں سے آتا ہے اور بعد میں یہاں پر سٹیکچر پر لگا کر اس کو ٹنکے لگا کر جیسے ہم کھڑا کرتے ہیں وہ کیا جاتا ہے تو اس میں دو لائنز آ جاتی ہیں ایک تو فیکٹری میں جو سٹیل فیکسر ہوتے ہیں وہ فیکٹری کی مشینز پر کام کرتے ہیں سٹیلز وغیرہ کو بینڈ کرنے میں اس کو ڈیزائن کرنے میں اکورڈنگ ٹو دا آرڈر جو کسی کنسٹرکشن کمپنی سے آیا ہے اور دوسرے طرح کے جو سٹیل فیکسر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کسی کنسٹرکشن کمپنی میں جو ان کو ایک ساتھ کر کر اور رنگ سبغیرہ ڈال کر ٹنکے بغیرہ لگا کر ان کو پورا سٹیکچر میں کھڑا کرتے ہیں تاکہ بلڈنگ کا کنکریٹ ہو سکے تو دو کٹیگریز میں آپ کو مل جاتی ہے کنسٹرکشن سائٹ کی اور ایک فیکٹری کی تو یہ جو بھی اچھی انکم والی جو بھی ہے اگر آپ سٹیل فیکسر کا کم اچھے سے جانتے ہیں تو آپ اس کٹیگریز میں بھی آ سکتے ہو دوستو نمبر تین پر آتی ہے میسن کی جو ب جیسے یہ دو جو بھی بہت امپورٹنٹ جو بھی ہے اس کی ضرورت کنسٹرکشن سائٹ پر بھی پڑتی ہے اور مینٹیننس سائٹ پر بھی پڑتی ہے مینٹیننس کے لیے بھی میسن جاتے ہیں اور کنسٹرکشن سائٹ کے لیے بھی جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب سٹرکچر بیلڈنگ کا کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد جتنا بھی کام ہوتا ہے چاہے وہ دیواریں لگانے کا ہے جب سم بورڈ لگانے کا ہے ٹائل لگانے کا ہے فلورنگ کرنے کا ہے پلاسٹر کرنے کا ہے چاہے وہ کلر کرنے کا ہے مطلب پوری فنشنگ کرنے تک کا جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ میسنز کا ہوتا ہے تو یہ بھی جو بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی بہت دیمانڈ رہتی ہے خاص کر کنسٹرکشن سائٹ پر یہ تین جو جوب ہے نا وہ سب سے ہائی ڈیمانڈڈ ہوتی ہے چھٹرنگ کارپینٹر سٹیل فکسر اور میسن یہ تین سب سے ہائیلی ڈیمانڈڈ جوب ہوتی ہیں ایک کنسٹرکشن سائٹ پر باقی بھی ہوتی ہیں مطلب ان کی جادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کیونکہ ان تینوں کے بلا کنسٹرکشن سائٹ چلی ہی نہیں سکتی تو چوتھے نمبر پر آتی ہے پلمبر جوب پلمبر کا ایک ایسا کام ہے مطلب کہ آپ اگر اچھی طرح سے ٹریڈ ہونا پلمبر جوب میں تو وہ آپ خود کا بیجنس بھی کر سکتے ہو مطلب پلمبر میں آپ خود کی ایک شعب بنا کر مینٹینس کا کام بھی کر سکتے ہو ان فیوچر بٹ اگر آپ جوب کے لیے آنا چاہتے ہو تو جوب کے لیے بھی بہت ڈیمانڈ ہے کنسٹرکشن کمپنی میں تو ہے ہی ہے کیونکہ جب کوئی بھی بیلڈنگ بنے گی اس میں ساری پلمبر کا کام تو پلمبر نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ ہوتل ریسٹورنٹ سکول کولجز مطلب جتنی بھی فیکٹریز کمپنی جہاں پر بھی آپ سوچ سکتے ہو ہر جگہ پر ڈیمانڈ ہے اور جو سروس پروائیڈر ہے ان کے پاس تو پلمبر کی جوب ہوتی ہوتی ہے کیونکہ پلمبر اور الیکٹریشن کے بینا تو سروس پروائیڈر کسی کام کے نہیں ہے یہ سروس جو ہے مین چلتی رہتی ہے مینٹینس کا کام مین چلتا ہی رہتا ہے تو اگر آپ پلمبر کا کام جانتے ہو تو اس کیٹیگری میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو اچھا سکوب ملتا ہے پلمبر کی جوب کے بعد آتی ہے الیکٹریشن کی جوب سیم پلمبر کی طرح ان کا بھی مینٹینس میں بہت اہم رول ہوتا ہے مینٹینس میں ہو گیا کنسٹرکشن سائٹ پر تو ہے ہی ہے نا اس کے علاوہ اگر آپ مینٹینس میں جانا چاہتے ہو سروس پروائیڈر کے پاس جانا چاہتے ہو جہاں پھر فیکٹری میں جانا چاہتے ہو کوئی الیکٹرونس کی کمپنی ہے اس میں جانا چاہتے ہو مطلب بہت وائیڈ ایریا ہے جہاں جہاں پر جا کر آپ کام کر سکتے ہو جوب ڈونڈ سکتے ہو ان فیوچر اگر آپ اور زیادہ گروہ کرنا چاہتے ہو اور اچھی سیلری لینا چاہتے ہو تو آپ پہلے جس بھی کمپنی میں آپ کو اوفر ملتا ہے وہ آ جائیے ان کے پاس کام کیجئے چیک کیجئے کہاں پر آپ کو اچھا سکتے ہو ملتا ہے ان فیوچر تو آپ اس جوب کٹیگری میں جا کر اپنا کام کر سکتے ہو جوب کٹیگری سے میرا مطلب اگر آپ کنسٹرکشن سائٹ پر ایز ایلیکٹریشن جوب کرنے کے لیے آتے ہو تو آپ کو لگتا ہے ان فیوچر جب آپ کو سال ہو گیا ڈیٹ سال ہو گیا دو سال ہو گئے کہ کہیں انڈسٹری لائن میں بھی آپ کو کوئی اچھا جوب اوفر مل رہا ہے تو آپ اس میں بھی جا سکتے ہو کیونکہ آپ کی جو ٹریڈ ہے نا وہ کسی ایک جگہ کی سیمت نہیں ہے اس کے بعد نمبر چھے پر آتی ہے ویلڈنگ جوب ویلڈنگ کا کام ایسا کام ہے نا دوستو مطلب کہ یہ کبھی ختم ہونے والا کام نہیں ہے اس میں آپ کو سیلری بھی اچھی ملتی ہے ساپ سترا کام ہے ایک جگہ پر آپ کو اپنے کپڑے گندے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بہت ساپ سترا کام ہے اور ویلڈنگ کا بہت اچھا کام ہے اگر آپ اچھی نوڈج رکھتے ہو ویلڈنگ کی اگر آپ کنسٹرکشن سائٹ میں بھی جاتے ہو تو دیکھ کنسٹرکشن سائٹ جب جیرو سے شروع ہوتی ہے جو سلیاب میں سٹیل پڑتا ہے تو اس میں ویلڈنگ کی جو 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 بن جاتی ہے تو جو جو بنانے بنانے کے لیے ویلڈنگ کی ضرورت بڑھتی ہے مطلب کہ اے ٹو ز کنسٹرکشن سائٹ پر بھی ویلڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے مشینری اگر ڈیمج ہو جائے اس کو ویلڈنگ کرنی پڑتی ہے ڈیمج کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کسی ایسی کمپنی میں جاتے ہوں جو مشین مینوفیکچر کرتی ہیں کار وغیرہ بائک وغیرہ بناتی ہیں تو اس میں بھی ویلڈنگ کی ضرورت ہے جو میٹل کا فرنیچر بنا کر بھیجتے ہیں یا میٹل کی چیز بنا کر بھیجتے تو اس میں بھی ویلڈنگ کی ضرورت مطلب تو اور بھی بہت ساری ایمپورٹنٹ جوب ہیں جو آپ آکر رومانیہ میں کر سکتے ہو اگر اس پیٹیکل کٹیگری کا سکل رکھتے ہو تو بٹ وہ ساری جوب کٹیگری کو ایک ہی ویڈیو میں لے کر آنا اور ایک ہی ویڈیو میں بتانا اتنا possible نہیں ہے تو میں کیا کروں گا کہ اس ویڈیو کا اب پارٹ ٹو بھی بناوں گا اس میں باقی کی رہتی جوب کٹیگری کے بارے میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ فیلحال کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر انفرمیشن آپ ساتھ شریع کار ساتھ